جنیوہ سے خبر شامل کرتی ہیں جہاں پر اقوائم متحدہ کی سیکٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ وہ رفاہ میں اسرائیل کے حملے شروع ہونے سے بہت پریشان ہے انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ رفاہ میں بڑے بیمانے پر فوجی آپریشن انسانی تباہی کا موجب بنے گا اسرائیل پر اثر رکھنے والے ممالک سے اپیل ہے کہ وہ اسرائیل کو مزید تباہی کرنے سے روکیں اقوائم متحدہ کی سیکٹری جنرل نے کہا ہے کہ رفاہ اور کرم ابو سالم کروسنگ بند کرنے سے مکدوش انسانی صورتحال مزید خراب ہوگی گزام امداد کی فراہمی کے لیے دونوں کروسنگ فوری کھول جائیں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو شید کی بڑھانا روکی اور جنگ بندی مادی کے مذاقرات میں شامل ہو